ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں صاحبِ اُرز سید نامیر عبدالواحد بلگرامی سید نامیر محمد طیب بلگرامی اور ایک نیا نام جو جڑا ہے سید طاہر بلگرامی کا انہی کے سلسلے میں انہی کے اس پر انہی کے احوال پر ان کی تعریفوں پر ان کے کردار پر یہ ذکر چل رہا ہے تو یہ ذکر کیوں چل رہا ہے سید نامیر محمد طاہر بلگرامی ایک ایسی ذات جسے ہم اور آپ بہت نیک اور سادہ مزار سمجھتے تھے سبحان اللہ ہم نے اور ہمارے برادروں نے برادر عزیز سوحیل میاں اور سعید میاں صاحب نے ان کی آغوش میں ان کے ساتھ رہ کر زندگی کے پچاس سال گزارے ہیں وہ شفیق باپ جس نے پوری زندگی میں اپنے بیٹوں کو ایک تھپڑ نہ مارا ہو وہ شفیق باپ جس نے اپنی اولاد کو کبھی برا بھلا نہ کہا ہو وہ شفیق باپ اور کیوں نہ ہو جس کا والد قدب بلگرام سید آل محمد عرف ستھرے میاں ہو ماشاءاللہ ایسی پاک ذات جس نے اپنے علم سے اور میں نے اپنی ساری زندگی میں جو دیکھا جو ان کے ساتھ زندگی گزاری اچھے اچھے مفتی آتے تھے اچھے اچھے علماء آتے تھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو حضور ستھرے میاں میرے دادا حضور اس مسئلے کو ایسے حل کر کے بتاتے تھے کہ جیسے کتاب یہی پڑھ رہے ہیں یہ ستھرے میاں کی ذات تھی ایک واقعہ ہے کہ ایک بار ارس کا انتظام نہیں ہوا تھا بہت ہی معمولی اور چھوٹا سا ہور سے یہ ہوا کرتا تھا مسجد کے اندر اس کے گواہ ہمارے بڑے بھائی صاحب سید او ایس مصطفی صاحب جو یہاں تشریف فرما ہیں ماشاءاللہ وہ بھی جانتے ہیں اور بادشاہ بھائی بھی جانتے ہیں اور جتنے بھی ہیں اس وقت کے دور کے سب ہی جانتے ہوں گے کہ بہت ہی چھوٹا مختصر سا ہوا کرتا تھا ایک دیکچے میں دال بن جاتی تھی روٹی ہوتی تھی سبحان اللہ اور کل ہونے کے بعد وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا تنگی کا یہ عالم تھا کہ اس سال عرص کا انتظام نہیں ہوا میرے دادا حضور سے یہ سترے میاں پریشان صبح عرص ہے اور کل کا انتظام نہیں ہے حضرت تشریف لے جاتے ہیں اور بارگاہ میر عبدالباہد بلگرامی میں جا کر کے آرام سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کیسے عرص کا انتظام نہیں ہوا پایا کوئی ایسی مدد فرمائیے جس سے آپ کا کن تو ہو سکتے ہیں یہ جملے خدا کی قسم سید سترے میاں کی زبان کے ہیں سید سترے میاں میرے دادا حضور فرماتے کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک جلوہ نمہ ہوا پردہ ہٹا مداشیف میں مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا سبحان اللہ اور فرماتے ہیں بابا سبحان اللہ کیوں پریشان ہو جاؤ آسری کی نماز ادا کرو اپنی گدی پر اور پھر اس کے بعد میں جا نماز کا کونہ ہٹا دینا اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ جا نماز کا کونہ ہٹا دینا انتظام ہو گیا یہ سید میر عبدالواحد بلگرامی کی شان ہے نارے تبیر نارے رسالت خیزانِ واحدی اور سے تیبی واحدی مسلکِ عالی حضرت سبحان اللہ میں نے دادا حضورِ شاہد فرماتے ہیں میں وہاں سے چکچاپ اٹھا اور اندر دالان تھا اس پہ چوکہ لگا ہوا تھا اور ان کی پرمانیت جا نماز بچھی رہتی تھی وہ اسی پر تشریف فرما رہتی میں نے نماز ادا کی اور نماز ادا کرنے کے بعد دعا مانگی اور دعا کے بعد جو میں نے کونہ اٹھایا ہے خدا کے پسم نوٹوں کے گڑی رکھی ہوئی یہ شان تھی میرے دادا حضور سید ستر میاں کی یہ شان تھی سید میر عبدالواحد بلگرامی کی اور کیوں نہ ہو جنہوں نے اپنی ساری زندگی رضاِ الہی کے لیے گزاری ہو ویسال کا وقت آیا سردیوں کے دن تھے چوبیز گھنٹے پہلے خدا کی قسم جمعہ کا دن تھا اور اپنا بقصہ منگوایا اور بقصہ میں منگوا کر کے احرام رکھا ہوا تھا میرے نانا حضور کا جب حج پہ گئے تھے تو وہاں سے لائے تھے انہوں نے کہا تھا یہ میرا مجھ کو دیتا وہ تبرک انہوں نے رکھ لیا تھا اپنے کفن کے لیے اور جمعہ کے دن وہ لباس وہی احرام انہوں نے اوپر رکھ لیا اور اس کے بعد جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کی طبیعت حلیل ہوئی اس کے بعد رات میں ٹھنڈک کا وقت تھا شدید ٹھنڈک تھی اس وقت میں اپنے دادا حضور کے سر مبارک کو اس زانو پہ لیے ہوئے بیٹھا تھا سب کو میں نے سونے کے لیے کہا آپ لوگ آرام کریئے میں جاگ رہا ہوں رات کا وقت تھا ایسا سما تھا کہ ایک حجوم آ رہا ہے اور ایک حجوم جا رہا ہے رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور میرے دادا حضور اپنی انگوشتی سے اپنی انگلی سے ایسے لکھتے رہے اور رات بھر اس فقیر کو عطا کرتے رہے یہ ان کی نظرِ ولایت جان رہی ہوگی یا ان کو کیا عطا مجھ کو ہو رہا تھا یہ تو وہی جانتے ہیں وہ رات بھر یہ سلسلہ چلتا رہا وہ لکھتے رہے اور لکھ لکھ کے ایسے دیتے رہے اور میں جیب میں رکھتا رہا مجھے بھی اتنا یقین نہیں تھا کہ یہ کیا عطا ہو رہا ہے لیکن یہ ولیوں کی نگاہیں ہوتی ہیں جب انہیں کام لینا تھا تو آج سب کے سامنے وہ عطا ہے انہیں کے صاحبزادے سید میر محمد طاہر میں ایسے پاک صاف ستھرے کی اولاد ہوں تو ظاہر سے بات کہاں سے مائل آئے گا وہ طاہرِ ملت جنہوں نے ساری زندگی کبھی کسی کے دل نہیں دکھایا کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا وہ طاہرِ ملت جن کے لباس میں وہ پاکیزگی تھی کبھی خدا کے قسم دوسرے کا ہاتھ نہیں لگنے دیتے تھے اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو دھوتے تھے فریز کرتے تھے اور خود زیبتن کرتے تھے وہ پاکیزگی جنہوں نے ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گاؤں گاؤں جا کر کے میں یہ آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں یہ چھوٹی سے کتاب جو آپ دیکھ رہے ہیں اگر ایسی ہزاروں کتابیں اگر تیار کی جائیں تو طاہرِ ملت کی شخصیت کو آپ لوگ بیان نہیں کر سکتے نہ قلم بند کر سکتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گاؤں میں اکثر لوگ بھول جاتے تھے کہ آج حضرت کی دعوت ہے کھانا نہیں آیا لیکن خدا کے قسم کبھی طاہرِ ملت کی زبان پر شکوہ نہیں آتا تھا پورا دن فاقے سے گزار دیتے تھے یہ طاہرِ ملت کی شخصیت تھی وہ پاکیزگی تھی قرآن پاک جب سناتے تھے تو سننے والے ایسے مہو ہو جاتے تھے کہ آپ سناتے رہیے یہ قرآن کا عالم تھا یہ طاہرِ ملت کی شخصیتیں تھی ان کی آجزی ان کے ساری تو کوئی بیان نہیں کر سکتا اگر ایک غریب بھی آ جاتا تو اسے سینے سے لگا لیتے اگر کوئی سوال ہی آ جاتا تو اپنا کھانا چھوڑ دیتے پہلے اس کی سوال سنتے تھے یہ طاہرِ ملت تھے آج انہی کی شخصیت ہے اور ظاہر سی بات جب جس کی اولاد اتنی پاک صاف ہو تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں سے اولادوں میں بھی تو اس کا اثر آئے گا یہ اسی اللہ کی رضا کی انعیت ہے کہ آپ کو سوہلِ ملت مل گئے یہ طاہرِ ملت کی نیکیوں کا اثر ہے کہ آپ کو سعیدِ ملت مل گئے آپ لوگ کہتے ہیں طاہرِ ملت چلے گئے ایسا نہیں انہوں نے جتنا کام کرنا تھا اتنا کر دیا اب آپ کو اپنا کام کرنا ہے اپنے عامال کو اپنی زندگی کو وہ زندگی بنائی ہے جو طاہرِ ملت کی زندگی دی اس کتاب کو جو رکھا گیا ہے وہ تھوڑا سے اکس اسی لیے دیا گیا ہے کہ اسے پڑھ کر کے وہی زندگی گزاری ہے جو طاہرِ ملت نے زندگی گزاری ہے کوئی نہ جببہ تھا نہ قببہ تھا نہ کوئی ان کے انہ تھی نہ کوئی آس پاس آپ کو لوگ ان کے ملتے صرف سادگی سے زندگی گزاری ہے اور آج ان کا چرچہ ہو رہا ہے دنیا میں یہ ہوتے ہیں اللہ والی یہ نسلن پہ نسلن چلتا ہے تو ایسے نہیں چلتا ہے زندگیاں قربان کرنا پڑتی ہیں اللہ کی راہ میں اپنی اور جو یہ کتاب دی گئی ہے آپ صرف اس لیے لے جائیے یہ نہ سمجھ کے لے جائیے یہ کتاب ہے یا ان کی سوانے ہیں ان کی کراماتیں ہیں کراماتیں نہیں ہیں بلکہ یہ ان کی حیات زندگی ایسی ہے کہ اپنے آپ میں وہ زندگی کو ڈھالیے اپنے پڑوسیوں سے کیسا سلوک رکھیں اپنے دوستوں سے کیسا سلوک رکھیں اپنے والدین سے کیسا سلوک رکھیں اپنے بچوں سے کیسا سلوک رکھیں اس حساب سے اگر اس کتاب کو آپ نے ایک دفعہ متعلق کر لیا تو انشاءاللہ خدا کی قسم آپ بھی طاہر ملت نظر آئیں گے اپنے کردار میں بلائیے اور وہ پاکیزگی لائیے کیونکہ ٹائم کم ہے اور میں بہت ہی شکرودار ہوں ہمارے بڑے بھائی سید عیسی مصطفی صاحب کا میں جانتا ہوں کیونکہ مصروفیت بہت رہتی ہے سٹیجوں سے کیونکہ ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی سب رہتا ہے سلسلہ بہت ہی اور کل سے نہیں بلکہ پرزوں سے ماشاءاللہ جو ٹائم دیا ہے جو وقت دیا ہے بالخصوص اتنا ٹائم شاید میرے خیال سے انہوں نے اپنے خاندان میں بھی کہیں نہیں لیا ہوگا اور یہ ہم لوگوں کے خوش کشمتی ہے یہ ہم لوگوں کے خوش کشمتی ہے تقریب میں نہیں دیا ہوگا شادی بیاں میں نہیں دیا ہوگا مطلب یہ اتنا ٹائم نہیں جاتے ہیں اور کل تو وہ ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا جو ایک بار اسٹیج سے اترنے کے بعد دوسری بار بھی آگئے اور ظاہر سی بات ہے کہ چار گھنٹے باتنا اسٹیج پہ ہم لوگوں کی کمریں بلکل بیکار ہو جاتی ہیں ایک دو گھنٹے تو چل جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں اور ہمارے بالخصوص بادشاہ بھائی اور جتنے بھی مردین طاہر ملت متوسرین یہاں پر جتنے بھی لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ان سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگ طاہر ملت کی صیرت کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں باردین